موسیقی 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 شہباز شریف صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی آج ایک کراچی میں شہباز شریف صاحب پہنچے ہیں جو میں یہاں پر بات کر رہی ہوں انہوں نے جا کے بیان دیا کہ میں یہاں پر سیاست کرنے نہیں آیا لیکن اس کے بعد سے سیاست ہی سیاست کی تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے دیکھیں شہباز شریف صاحب جو آج کراچی آئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ عملان کان صاحب جو بلکشن ملے تھے تو انہوں نے ایک نعرہ کراچی میں لگایا تھا تو جب بھی کراچی میں یا پورے سندھ میں کبھی کوئی تدردی آفات آئی ہو کوویڈ آیا ہو کوئی بھی ایشو ہوا ہو پرائم جنسر تو آنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے مگر شہباز شریف صاحب دائرہ اپوزیشن لیڈر بھی ہے پارٹی کے صدر بھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کراچی میں پھون کی حولی کھیلی جارے چیز دوزہ تیرہ شہباز شریف صاحب آئے اس نے سندھ رکومت کو ساتھ بٹھایا سندھ رکومت ساتھ آون کے ساتھ دونوں نے ملک کیے کراچی کو پورا مند کیا اور کراچی ہمیشہ پی ایم ایم کی پرائیڈی رہی ہے مگر آپ نے دیکھا دو سال میں جو منصوب نواز شریف صاحب ہاں مجھے یہ بھی اراد ہے کہ شہباز شریف صاحب اللہ علیہ وسلم بھی ہار گئتے کراچی سے نہیں تو بات یہ کہ دیکھیں جب کراچی کا آچہ شہلال حضر صاحب آج میں دورے میں ان کے ساتھ سا نادیا میں آپ کو بتاؤں کراچی کی عوام بد دعایں دے رہی ہے وزیراعظم کو اور کہہ رہی تھی کہ نواز شریف واپس آئے شہباز شریف صاحب آپ ہمارے مسیح ہیں آپ آئیں تو میں سمجھتا ہوں یہ آج جو شہباز شریف کا دورہ ہے اور انہوں نے سندھ رکومت سے بھی ذارہ یقیقی کی سندھ رکومت وہ گئے تو آسپرلی ذرداری سابق سے درجی آیادت کرنے سے ذارہ وہ سیاستی باتیں بھی ہوئی ہوگی جو وفا کا ٹکرا ہوئے سندھ سے اس کی بھی انہوں نے وفا کو یاد گلایا کہ آپ اس طرح نہیں کرتے آپ سندھ رکومت سے تعاون کریں اور اس وقت کوئی سیاست اس معاملے اگر سیاستی نظریات کے آپ کے اقلاف ہیں وہ اپنی جگہ پہ رکھیں مگر کراچی کے عوام آپ کو نادیا میں بتاؤں آج جو عمر کوت کی بدین کی کھٹھا کی جو صورتی آر تو وزیراعظم کیا پورے پاکستان کے نہیں اچھا بہت میں پوچھتا ہی نا وزیراعظم آپ نے یاد ہوگا کہ نوازشی صاحب حکومت کے نمائنگے یہاں پر بہدود ہیں جو پیتے کو رپیسنٹ کرنے لیکن اس سے کہہ رہے یہ کیوں نہیں آتے یہ کیوں نہیں مراد علی چاپ صاحب سے ہاتھ ملا دے ٹھیک ہے کھٹانی صاحب ایک سکن شہلال علی صاحبہ کراچی کے عوام نوازشی صاحب کو یاد کر رہے یہ کہنا ہے کھیل دست کھوستانی صاحب کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر واقعی وزیراعظم سے تنگ تھے حکومت سے تنگ تھے وفاق کی حکومت سے تنگ تھے تو پھر تو بلابی بھوٹے زرداری کو کراچی کے عوام کو یاد کرنا چاہیے تھا وہ تو کراچی کے عوام کہہ رہے ہیں نوازشی صاحب کو یاد کر رہے ہیں اچھی بات ہے یہ لیڈر ہے نوازشریف اور شہبازشریف اگر وہ اپنے کچھ فاکٹس ایریا میں گئے ہیں اور وہاں پہ ان کے ووٹرز موجود ہیں جو انہوں نے ایریا سیلیکٹ کیا ہے تو یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے اور بڑی بات بھی نہیں ہے اللہ درشتر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر ہم چاہتے ہیں اچھا یہ ویسے انتشاپ آپ نے کیا ہے کہ وہ سیلیکٹے اپنے ایریاز میں گئے تھے جہاں ان کے ووٹرز ہیں ہر پارٹی کے کچھ پاکٹس ایریاز ہوتے ہیں اور وہ گئے ہیں وہاں اکھاں کو ان کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کیا ہے تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پارٹی کے لیڈرز انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے ٹھیک ہے اچھے بات ہے ایک تو یہ کہ آپ اس کا جواب دے دیجئے گا اگر آپ دینا چاہیں جو کراسی کی صورتحال پی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب وزیراعظم صاحب نے فرائیڈے کا شیڈیول کیا ہے وہ شہباز گل صاحب کہتے کہ جیسی پتا چلا تو اس سے پہلے کی تک شہباز شیل صاحب نے کہا ٹالی بہرہ لبونگا ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ضرور تھا اس کے ساتھ صاحب مجھے ذرا اپنے صوبے میں بھی صورتحال سے آگاہ کیجئے گا کہ وہاں پر اس وقت کتنا لقان ہوا ہے کتنا سلاب آئے اور آنے والے دلوں میں کیا پریڈیکشنز ہیں فورکاست کیا ہے امران بنگش صاحب آواز آرہی ہے سلام اور سلام امران بنگش صاحب ابھی میری آواز نہیں آرہی ہے بلکہ میں رکھتا اسپانی صاحب سے امران خانے والے ساتھی انکر پر جو ہے امران سینئر جنرلسٹ اچھا توستانی صاحب یہ بتائے گا کہ کیا بقائدہ طور پر تیپ آیا ہے اچھا شباز شید صاحب گئے ہیں بہت اچھی بات ہے ملاقاتیں کی ہیں اچھی بات ہے متاثرین کے ضخم مرم رکھا ہے اور بھی اچھی بات ہے کوئی انداز وغیرہ کبھی کچھ وہاں پر کیا گیا تنتظام پی ایم ایل این کی جانت سے کوئی اعلان نادیا میں آپ کو بتاؤں پی ایم ایل این کے اس وقت بھی مختلف جلے میں یو سیز کے بائیس یو سیز کے چیئرمن اور وائس چیئرمن موجود ہیں ہماری پارٹی میں کام کر رہی ہیں وہاں پہ لوگ گراؤنڈ پہ جو اندازی ہو یا جو بھی جلیف ہوں ہم کے والے سے وہ کام کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے آج جائزہ لیا ہے سلٹہ لیے اور میں آپ کو بتاؤں شہباز شریف صاحب آج پانچ جلوں میں کراچی گئے ہیں ملیز سے لے کر ملیز سینٹر ویسٹ ایسٹ اور ابھی وہ آرہے ہیں ساؤس میں تو مطلب اس نے پوری کراچی تقریبا آج وزید کیا ہے اس نے جائزہ دیا ہے اور جو ملاقاتیں وزنس ان کے چیزنسو بھی موجود تھے انہوں نے بھی باہرے سارا بتایا ہوگا کہ کیا معاملات ہے تو انشاءاللہ پی اے ملین کراچی ہو یا تھٹھا کے عوام ہو یا امر پوری بلکل اچھی بات ہے تمام سیاسی جماعتوں کی رینماوں کو آنا چاہیے کہیں پر شہباز شیل صاحب کو صوبائی حکومت کی نہ اہلی کا کوئی احساس ہوا بات یہ یہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کی اہلیت ہے نہ اہلیت ہے وہ بات ہی نہیں ہے بات یہ کہ یہ معاملہ سارا کیوں ہوا اس پہ آپ دیکھیں کہ جو دو سال سے جو امران خان کا ایسے وفاقی حکومت سندھ گورمنٹ سے اقلاب ہاتا ہے نظریاتی اقلاب ہماری پارٹیوں کے درمیان گورننس پر ہمارے ہو سکتے ہیں مگر آپ نے ہماری پانچ سالہ جو گورمنٹ تھی نواشی صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا انہوں نے حکومت کو مینڈیٹ ملا ہوا تو اس مینڈیٹ کا اترام کیا شیاسی جماعتیں تمام طرح اپنے شیاسی نظریاتی اقلاب ایک سائٹ پر جب قوم کی بات آتی جب ملک کی بات آتی سب دون کو کٹھیں بیٹھنا ہوتا ہے بھلے کتنے بھی نہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے مگر یہ آج میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس وقت جو سندھ کی صبح حکومت ہے اس سے شہباد صحیح صاحب مکمل طور پر ان کی حکمت عملی یا ان کی گورننس یا ان کی کارکردگی سے مطمئن نظر آئے میں سمجھتا ہوں کووڈ سے لے کر آج تک جو صبح حکومت کام کرنا چاہتی ہے وفا اس کو کام کرنے نہیں دے رہا ہے اس طرح یہ آپ مجھے بتائیں آج جو مسائل ہیں کراچی میں وہ وفا کے گیس نہیں مل رہی لوگوں کو لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے لوگوں کو اور مسائل اگر آجا کارمنار مغر صاحب آپ نے کو سن سکتے ہیں اگر ایک سکن صاحب ایک سکن صاحب ایک سکن صاحب ایک سکن صاحب واپس آرہی کامران مغر صاحب آواز آرہی ہے آپ کو آواز آرہی ہے جی بالکل مجھے آواز آرہی ہے اب آپ جلسہ اس کا جواب دے دیجئے گا وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں اگر آج جو کچھ صورتحال ہے کراچی کی جو صورتحال ہے جو شباز شیئی صاحب نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھی ہے لوگوں کے زخموں پر مرم رکھیں وہ صرف صرف آپ کے دو سال بے وفاق پر رہنے کی وجہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیا جی آپ کو جو پینلسٹ ہیں کوستانی صاحب اور شہلہ رضا بی بی آپ دو روح کو سلام اور احترام پینلسٹ کو بھی جو کوستانی صاحب ہیں یا شہلہ رضا صاحب ہیں ان کی باتوں سے تو مجھے ماشاءاللہ یہ لگا کہ جو ہم جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں مکمکہ ہے وہ تو آج کلیر ہو گیا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دو سال کی حکومت ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بھائی اس سے پہلے تو آپ کی فیڈل گورنمنٹ تھی اس سے پہلے تو انہی کی فیڈل گورنمنٹ تھی تو تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگا کیونکہ آج میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا شہباز شریف صاحب کی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ زرداری صاحب کو سڑکوں پر گسی دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کریں گے تو وہ باتیں بھی ہم ساری قوم کو یاد ہے لیکن ریگارڈلیس آف جو پولیٹسائیزیشن ہو رہی ہے جو انہوں نے کہا کہ بائیس یونین کانسلوں کے چیئر مین ایکٹیو ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے کہ نون لیگ کے بائیس یونین کانسلوں کہ چیئر مین کراچی میں کام کر رہے ہیں اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں شیلہ رضا بی بی کو شاید پتہ ہو یا معلومات ہوں گی ان کو لازمان کہ جو لاسٹ ان سی ای سی کی میٹنگ تھی جس میں میں بھی تھا اور مراد علی شاہ صاحب نے پرائیم منسٹر کا شکریہ بھی ادا کیا اور پرائیم منسٹر کی جو ایشورنس تھی اس کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا جو ان ڈی ایم ای کی ایفرٹس تھی یہ زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ اس وقت جو سندھ جن حالات سے گزر رہا ہے جو بالخصوص کراچی میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو ہم نے سیاست سے بالا تر دیکھنا ہے اور خان صاحب بھی فرائیڈے کو آ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے بھی بڑا پوزیٹیف جیسچر تھا کیونکہ ہم اس کو پولٹیسائز اگر کریں گے تو یہ سندھ کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی یہ کسی صورت پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید زیادتی نہ ہو یا کسی صورت کسی اور جماعت کے ساتھ نہ ہو نہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوگی یہ اس وقت عوام کی بات ہو رہی ہے تو میرے خیال سے یہ جو انہوں نے ایک تو جو اس کے بعد جو جو ان کا وزیٹ تھا آئیڈیالی یہ ہونا چاہیئے تک کہ یہ سندھ کے عوام کی بات کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ کی عوام جو ہے وہ نواز شریف کو واپس بلا رہی ہیں تو سندھ میں کب نواز شریف نے رول کیا وہ بھی بتا دیں کب سندھ کی عوام نے ان کو مس کیا ہے وہ جو شیلہ بیوی نے کہا ہے کہ وہ جو ان کے پاکٹس ہیں نون لیگ کے جو بائی سینئن کانسلوں کے چیئرمن ہیں شاید انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہی اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو سہت دی ہوئی ہے اور وہ آ سکتے ہیں تو وہ آ جائیں یہ پولٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ جاری اور ساری رہنا ضروری ہوتی ہیں ملک کے لیے جو انہوں نے بات کیے کہ میں نادیا جی چونکہ ایک دفعہ وہ ڈراب ہو چکا تھا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں تھوڑا سا اور اس پہ بات کروں جو پرائم منسٹر کی انہوں نے بات کیے کہ پتہ نہیں دو سال میں انہوں نے کیا کیا گیس اور بیجلی تو وہ یہ بھی بتا دیں کہ ان کے حکومت میں جو ٹرانسفیشن لائنز کا جو بیڑا غر کر دیا تھا بیجلی کا جو پورا سسٹم انہوں نے تباہ و برباد کیا تھا اس کے بارے میں بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کون سا پروجیکٹ سندھ کو دیا تھا نہ اورنج لائن بنی نہ ریڈ لائن بنی نہ یلو لائن بنی کوئی بھی نہیں بنی انہوں نے صرف درامے کی ہیں انہوں نے قوم کے ساتھ درامے کی ہیں اور آج یہ ایک جنگے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ بھی عوام دیکھ لیں عمران خان صاحب سینئر جنرل انکر پرسر وہ بھی امار ساتھ ہے سلام علیکم عمران خان صاحب زیادہ بھی سامن عمران مجھے یہ بتائے گا کہ آج شہباز شریف صاحب سندھ گئے تھے پہلے تو مجھے ان کے بیان سے ہج کر کہ وہ سیاست کرنے نہیں آئے ہیں کہ اس کے بعد جنہوں نے سیاسی جو بھی ایکٹیوٹیز تھی اس نے کھل کر حصہ لیا آپ کے نزدیک یہ مناسب تھا کہ اگر وہ گئے تھے سندھ کے عوام کے زخموں میں محرم رکھنے تو وہاں پہ ریبر کمیٹی کا اجلاس کا اعلان اس کے بعد کمیٹی کا اعلان اس کے بعد اے پی سی کا اعلان تو یا ان کو یہ پولیٹیکل ایک موف تھی اور پولیٹیکل وزر تھا بہتنے پولیٹیکل آجلی ہیں اس کی ساری نیوز پولیٹیکل ہی ہوں گی اب وہ اپنے نیوز بجارے کسی چھپانا چاہیں اس کو پولیٹیکل آجلی پولیٹیکل کے بغیر نہیں رہ سکتا اور پاکستان میں پولیٹیکل رہی ایسی ہے کہ لوگ اس سے شرمندہ ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کہ شرمندہ ہوتے ہیں پولیٹیکل آجلی تو کھل کے کہنا چاہی کہ میں پولیٹیشن ہوں میں پولیٹیکل کرنے آیا ہوں اور میرا ہر جورہ میرا حرف اور پولیٹیکل سکتا پولیٹیکل کرنا چیئے ان کی آگیا سے محمد علی جنان نے پولیٹیکل پیسا پاکستان بنایا لیکن ایک چیز جو مجھے عمران صاحب آپ سے جاننی ہے وہ یہ جاننی ہے کہ وہاں پر وہ گئے ان کو وہاں پر جا کے وفاق نے جو ذمہ داریاں اگر پوری نہیں کی یا جو تمام پر جو ملبہ تھا وہ انہوں نے وفاق پر ڈالا لیکن سند حکومت کی کہیں بھی ان کو کوئی ایک نہ کامی نہ اہلی یا کچھ بھی ان کو وہاں پر نظر نہیں آیا تو یہ کیا تھا یہ بھی صرف سیاستی تھی شہب آشلی صاحب ابھی دو سال پہلے وزیراعلا فنجاب سے اور یہ روزانہ اور جب جب یہ کبھی سند گئے یہ بتاتے تھی کہ جائیے جا کے لاہور دیکیل میں کیسا کر دیا اس درداری نے سند کو تباہ کر دیا اس درداری نے کراسی کو کھندر بنا دیا اس درداری نے ان کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا ان علاقوں کو یہ شب آشلی صاحب پہلے سے دو سال بنے وہ والے سٹیٹمنٹ بڑے ریلیونٹ ہے ان کو سنیں تو میرے خیال میں سند کے عوام تو کہیے کہ آج والا سٹیٹمنٹ سننے کے بعد ان کو افاتہ کبھی ہوگا جب وہ دو سال قرآن سٹیٹمنٹ نکال کے سنیں گے جتنے زرداری صاحب اتنی تاریخیں فرما رہے ہیں جب آسلی صاحب کہ سندگو ان نے کس طرح تباہ کیا ایک چلی میں آپ پہ پھر کہہ رہا ہوں کہ پولیٹکس کرنے جائے پولیٹکس نے ان کو سیوٹ کرتا ہے اس وقت عمران صاحب کو گالی دیں اس کو برا کائیں اور ان کو سیوٹ کرتا ہے کہ درداری صاحب سے جو ہے وہ اتشاک ان کو سیار کریں چلی آپ کے بعد آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے وہ پولیٹکس ہیں تو زائی سے بات وہ پولیٹکس کریں گے وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں شیلر صاحبہ دو مختلف پارٹیز ہیں اس میں ظاہر ہے کوئی شک نہیں ہے جو ہم سٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت کے جب الیکشن قریب ہوتا ہے یا اپنے اپنے صوبوں کے جب آپ وہاں پہ الگ صوبے کے وزیراعالہ ہوتے ہیں یا آپ پہ کوئی اور حکومت ہوتی ہے میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کے بعد بلاول ہاؤس میں آمد وہاں پہ ملاقات شختیات کی پریس کانفرنس ریبر کمیٹی کے اعلان کا اعلان اور پہ اپی سی کی بات تو آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن کا اس طرح میوچرل ایجنڈا کیا ہے کس بات پر ہے کس چیز پر آپ لو مل کر آگے چلنے کو تیار ہے اچھا پہلی بات تھی کہ نیگٹیف وے میں میں نے بات نہیں کی تھی وزیر آزم رہ چکے ہیں نوہا شریف ان کی پارٹی کے اور ڈسٹرک میں پاکٹس ہیں ایون کے لیاری میں بھی ان کے یونین کانسل کے لوگ جیتے رہے ہیں تو ایک پاکٹس ہوتے ہیں مخصوص ڈسٹرک بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ ووٹر ہوتے ہیں کراچی میں نہیں پاکستان ہے ہر جگہ کے لوگیاں ہیں تو یہ ایک نیگٹیف سٹینس میں بات نہیں کیتی دوسری سارے بھرے تو بھگر شاہب کو آج کابینہ بڑی ہو گئی پندرہ روکنی کابینہ ہو گئی ٹی پی کی وہ مبارک ہو اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس وقت جو بات کر رہی ہوں وہ یہ کر رہی ہوں کہ کراچی میں نوے سالہ ریکارڈ ٹھوٹا ہے ایک ہی دن میں اتنی بارش ہوئی ہے دونوں ڈیم خدو ڈیم اور ہر ڈیم جہاں وہ اوورپلو ہوئے اور برچستان کے پہاڑوں سے بھی پانی آیا لیکن یہ سندھ حکومت کے بلتی ہے اور کراچی ائرپورٹ سے فلائٹ آپریشن نہیں ہو سکتا یہ سندھ حکومت کے بلتی ہے اور دو دن کی بارش میں کیپی میں جو سہلاب آیا ہوا ہے اور بہت سارے جگہ سے پول وغیرہ کھتے ہیں وہ موسم کے خرابی ہے تو ایوب میڈیکل کامپلیکس میں پانی بھرا ہوا ہے وہ موسم کے خرابی ہے کراچی میں اگر پانی ڈیفینس میں بھی بھر گیا تو وہ سندھ حکومت کے خرابی ہے تو تھوڑا سا فوکس ادھر ادھر بھی کر لیں تو بہتر ہے پنجاب میں آدھے گھنٹے کی بارش ہوئی اور سب نے بھاٹی گیٹ میں عزدارہ نے حسین کا حال دیکھ لیا تھا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت کراچی کو خاص طور پر جو یہ بات جملہ استعمال انہوں نے اس علاقے میں جا کے کیا کہ میں زخموں کے مرحب رکھنے آیا ہوں یہ ایک ڈیفرینٹ قیمے تھا اب ہم آ جاتے ہیں میچنگ میں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اس طرح سے ملاقات ہوئی اور شہباز شریف صاحب یہاں پہنچے جو صورتحال اس وقت ہے لاسٹ یر 1.9 جی ڈی پی ہو گئی تھی اس لئے لہی سکیں ہے ہاں حسن میئے دوبارد سے ہم کو کنیک کریں شرلی رضا صاحب کو Kھیelда شرلدہ صاحب میں واپس آپ کی طرفی یاتی ہوں کھیلدہ صاحب آپ ذرہہ فرمائدی دے گا ایک سکر میں ایک سکر میں واپس آرہ ہوں شرلدہ صاحب میں واپس آرہ ہوں سر مجھے 2 دوہ دے دے دوہ دے دے من آپ کی طرح واپس آرہو گی وہ اس لئے میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ کونستانی صاحب کو چلے جانا ہے ان کے پاس لات 5 منٹ سے ان کو کوئی دیدر اٹین کرنا ہے شباشی صاحب کے ساتھ آئے گیا کونستانی صاحب اس سوال کا جواب آپ کی طرح سے آج ہے تو بہتر ہے اس کے بعد شیللل صاحبت ہمارے سے پروگرام میں ہے کون سا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جس جو کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے جس میں ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جس میں جے یو آئی بھی اس کے انڈر دی امبریلا ہوگی پیپرز پارٹی بھی ہوگی پی ای 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 لن بھی ہوگی کون سا ایسی کس بات پر کنسنسز ہے میں نادیا آپ کو بتاؤں پاکستان کی عوامت جو ہیں اس پر کی طرف نہیں دیکھیں یہ اپوزیشن کی طرف دیکھیں تو زہرہ بھاری جو ہیں اس پر جیزہ بھی ہے اور انہوں نے حکم پر حکمت کو سپورٹ کرنے کی باتی مگر آج تک کسی چیز کا جواب نہیں دیا اب اس ملک میں اتصار کے حکمران اگر رہیں گے تو پاکستان کہاں پر کرے گا آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سے عوام کو ریلیف کیسے دلائیں ان حکمرانوں سے جو ان کی ناکام پالنسیاں ہیں نالیاں ہیں تو ون پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے اس میں لائر آج آیادت بھی کی ہے حکمت انویلی بھی تائے کی گئی مشاورت بھی ہوئی آگے کیسے ان کو ڈف ٹائن دینا ہے اچھا اس ریبر کمیٹی میں یہ ریبر کمیٹی کا نقاض کیا ہوگا کونستانی صاحب ریبر کمیٹی کا نقاض کیا ہوگا ریبر کمیٹی کا نقاض کیا ہوگا ریبر کمیٹی کا کل ہے اور انشاءاللہ آگے اپیٹی کے لیے بھی کہاں پر ہوگا میٹنگ کا ہوں گی حکومت کے پالے چیو پر اخلاف کوئی حکمت تملیات چاہے ہوئی ہے جو آگے چل کے آپ اندر آئے گی ٹھلے ٹھیک ہے بہت شکریہ کونستانی صاحب ای نو کہ آپ کو کسی دینر پر بلکہ شباشی صاحب چکی ہے کاراتی میں کونستانی صاحب بھی کاراتی میں ان کے ساتھ تھے پورے وزٹ کے درار ان کے ساتھ کو ان کو دینر اتین کرنا ہے جی شہلد رضا صاحبہ ون پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے اچھے یہ بہت پرانی بات ہو گئی اور میں اسی کو کنچنیو کروں گی کہ جو حکومت نے حکومت کی معاشی پالیسی ہے اس کے خلاف ہم تمام پلٹیکل پارٹیز متفق ہیں لاسٹیئر جی ڈی پی ون پوائنٹ نائن تھی کرونا جائے وہ مارچ کے اینڈ میں آیا لیکن جی ڈی پی زیرو پر چلی گئی اور سب دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی اپنے اروج پہ ہے آج بجلی کی قیمتوں میں کل پھر اضافہ کر دیا گیا اور جو کچھ اس ملک میں آٹا ٹینی اور دماؤں کے ساتھ اور گیس کے بلز کے ساتھ ہوا وہ اداروں کا ستیاناس انتقامی سیاست اور یہ سارے ایجنڈا جو ہیں ان پوائنٹس پر ایجنڈے کے ساری پولٹیکل پارٹیز اپوزیشن کی متفق ہیں اور اسی پہ اپنا لاحے عمل دیں گی اس کے خلاف کامرال بنگائی صاحب میں اس پہلے کہ اس حوالے سے بات کرو ذرا میں چاہوں گی کہ آپ اپنے صوبے میں صلاح کی صورتحال سے اگر کر دیں اور اسپیشلی صوات میں جو مدین میں اور بہرین میں جو صلاحی صورتحال ہے کیا اس طرح سیٹویشن ہے اور کیا انتظامت حکومت کی طرح سے کیے گئے نادیہ جی خیبر فختون خواہ کے جو بالائی اصلہ ہیں وہاں پہ جو صلاحی صورتحال ہے یا جو پانی میں یعنی کی صورتحال ہے وہ الحمدللہ آج صبح آٹھ بجے کے بعد انڈر کنٹرول ہے انفورشنٹلی سولہ افراد جا بہت ہو چکے ہیں جس میں سے بچے بھی ہیں اور اکتیس افراد زخمی ہیں اور چوراسی گروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے جیسے شہلہ بی بی نے فرمایا کہ پل بھی ٹوٹ چکے ہیں تو بالکل وہ ٹیک کہہ رہی ہیں اپر چترال میں ایک پل ٹوٹ چکا تھا جس کے لیے نوشہرہ اور چار صدہ کے مقام پر الرٹ جنریٹ ہو چکے ہیں لیکن درمیانے درجے کا سلاب ہے جو دریاؤں کے کنارے پر جو عبادی ہے ان کو خالی کرایا گیا ہے ان کو متبادل جگہ پر شفٹ کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ازلاہ ہیں جہاں پہ سلاب کی صورتحال رہ چکی ہیں وہاں ریلیف ایکٹیویٹیز جو ہے وہ زورو شورو سے جاری ہیں وہاں کی ذلع انتظامیہ دیسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیز فعال ہو چکی ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمیں اور پی ڈی اے میں کی جو ساری ٹیمیں ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں ہر گھنٹے بعد جو ہے وہ ریپورٹ جنریٹ ہوتی ہے تو یہ تو خیبر پختون خواہ کی سیچویشن ہے ابھی دریائے سواد میں پنچکوڑا اور چکدرہ کے مقام پر جو فلڈ کی سیچویشن ہے وہ سبسائیڈ ہو چکی ہے سیچویشن انڈر کنٹرول ہے الحمدللہ اور ریلیف ایکٹیوٹیز اچھا بہرین کا جو علاقہ ہے جو دریائے کے ساتھ گھر بنے ہوئے اس کے ساتھ مدین وہ خالی کرا لیا گیا ہے مکمل طور پر جی بہرین اور مدین کا جو علاقہ ہے وہاں پہ دریائے کے کنارے کچھ مکانات تھے وہ آرڑی خالی کرائے جائے چکے ہیں اور ان کو بھی جوزوی طور پر نقصان پہنچ چکا ہے جو میں نے چوراسی مکانوں کی بات کی ہے اس میں کچھ ہوتیلز بھی تھے ریسٹورنٹس بھی تھے ان کو بھی خالی کرائے گیا اور ان کو جوزوی طور پر نقصان پہنچ چکا ہے آجا عمران میں آمین میں واپس آؤں گی آپ کے طرح لیکن عمران خط صاحب اب ذرا میں ایٹی سی پر آتی ہوں آپ کا کیا اندازہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے جو ون پوائنٹ ایجنڈے پر اکھٹی ہو پائے گی وہ چہرے مہنگائی ہیں ملکی معاشی صورتحال صحیح نہیں ہیں ادارے تباہ ہو چکے ہیں ہر سید کی قیمتیں آپ بڑھا رہے ہیں چیزوں پر آپ کو کنٹرول نہیں ہے گورننس آپ کی صحیح نہیں ہے یہ تمام وہ نقاط ہیں جو واقعی اس وقت ایسا ہے کہ تمام اپوزیشن جو باتے ایک کھٹی ہو جائیں گی اور ان میں لیڈ کون کرے گا تمام اپنے اقترافہ گلا کے ون پوائنٹ لیجنڈے پر اور حکومت گرانے پر کاربند ہوں گی بتائیں حکومت میں اس طرح کے پرویمز ہیں یہ وہ ان کا حق بھی ہے وہ اتجاج کریں ان کا حق ہے ان کا آئی بھی حق ہے کانونی حق ہے اس کو استعمال کریں مشترکہ طور پر کریں یہ ان کا حق ہے اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے میرے سے امیلسٹ اس بات پر منگا ہے کہ چاہے یہ کرتا ہوں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک حق سے آگے نہیں جا پائیں گے یہ تک پارٹی کی سن میں گورنمنٹ ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ اس وقت کو یہ ایلیکشن کی طرف گرف جائے یا تو اس طرح کی طریقہ قیدہ ہو یہ ملن کے اندر ایک دیبیٹ کلتی ہے اور وہ لیے بات کرتے ہیں اور کل میرے پروگرام میں بھی شیخ رویل افتر صاحب نے کہا جو ان کے پرانے سے آتا ہے کہ آپ کو کئی سسٹم نہ لپیڑے دے کوئی آتے ہیں اگر آپ اس چفل کی تحریف کھڑی کریں پسے لوگوں کے جذبات بہت زیادہ بڑھک سکتے ہیں اس طرح ملانہ فضل عمان صاحب کا ایجنڈا بلکل مختلف ہے یہ کہتا ہے کہ صبح ہوا اور اندران خان کی حکومت چلی جائے چاہے اس کے لیے مجھے سیپس پارٹی کی حکومت بھی چلی بھی قربان کرنی پڑے چاہے اس کے لیے کسی بھی لیوال تک جانا پڑے یہ حکومت جانی چاہیے ساری کار اب یہ تکینا جو انٹنسٹی ہے وہ مختلف ہے کوئی اتنا چاہتا ہے کوئی اتنا چاہتا ہے کوئی بہت زیادہ چاہتا ہے سب کے تارگٹ اپنے ہیں لیکن کچھ چیزوں پر یہ متفق ہے بیاد گورنس کے اوپر معیشت کے اوپر آنات کے اوپر مہنگائی کے اوپر اس سے یہ سارے متفق ہیں تو اس کے اوپر ایک محضیر تحریف سے چل سکتی ہے لیکن یہ کچھوں سے چلنا بہت مشکل ہے اور خاص ہے کہ تیو ملن اور کیفرس پارٹی کا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے وہ ایک دیوشے کو ترس نہیں کرتے پیپس پارٹی کے لوگ انٹرلیل میٹنگ میں یہ کہہ سکتی ہیں اگر یہاں شایل عبدال صاحبہ کہنا چاہیں کہ وہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں ایسا خطرہ رہتا ہے کہ پیپس پارٹی نے ہماری جلیری کا یا بہادری کا جیسے ماضی میں فائدہ اٹھا چیلی ہے زرداری کا اپنے کیکمنٹ کا اور خود پابے بازی کرنے پیٹی وہ دوبارہ نہ کرنے اور اسی طرح سے پیپس پارٹی نے ہماری پیٹ میں شرا گھنکا تھا تو ایسا نہ ہو کہ اس مرتبہ جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ اس کا بدلہ لینا ہے ایک پرس پر دیسٹک ہے اس دیسٹک کے ساتھ ان کو آگے بڑھنا پڑے گا کہ اس لیمٹ سے آگے نہیں جاتا ہوں گے ظاہر ہے ٹھیک ہے اچھا میں ایک مختصصہ بریک ہوں گی بریک کے بعد کل کسی سے ایسی ملاقات ہو رہی تھی بات ہو رہی تھی کہ مولانا فضل و ایمان صاحب کے ہمیشہ جو بات ہوئی وہ پیپلز پارٹی کو بھی کہتے ہیں کہ اب جو بھی بات ہوگی وہ تحریری معاہدہ ہوگا کہ ہم تینوں مل کے ساتھ چلیں گے اور آخر تک ساتھ چلیں گے جو بھی باتیں ہوں گی جو بھی آپس میں تیر پائے گا اس کو تحریری طور پر اس کو اپنے ساتھ رکھا جائے گا جس پہ شاید ریلیکٹنٹ ہے افکورس پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی مختصصہ اب ریکھ لوں گی واپس آؤں گی ہری بھری پسل اور بھرپور چھاڑ دی بڑ ٹاکو سے چاول کا ہر تانہ تانے دار بڑ ٹاکو جس سے نہ صرف تنے کی سنڈیوں کا خاتمہ بلکہ ہری بھری پسل اور بھرپور چھاڑ دی بڑ ٹاکو سے چاول کا ہر تانہ تفانہ فوری خبر ہو رائے یا تقصیے ڈیجٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ بی جی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت ٹاک شوز خصوصی ریپورٹس اور آگر ہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لئے پیش پیش بی جی وی نیوز ٹوٹر اکاؤنٹ پر تس لاک پول ورز مکمل ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ بی جی وی نیوز درست ہر وقت پار وقت موسیقی موسیقی جرازی پرویگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدی شیلہ ریزہ صاحبہ یہ تو صدارتی نظام کے تجربے کے بات ہوئی اور کہا کہتی ایسا یوں تھا وہ تھا نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے چاہیے یوں ہوتا ہے یہ یہ کہاں چاہے یہ بیٹ میں یہ کس نے بات کیا صدارتی نظام کی کل کا حبار آپ اٹھائیں تو آپ کو پچی آئی کے مختلف رہنمان کی طرف سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور اسٹیکمنٹ بھی تھا اب وہ لیڈرز نے اس کو زیادہ سنجھیدہ لیا میں تو مختلف جو ان کے لوگ اسٹیکمنٹ دیتے رہتے ہیں ظاہر ہے کہ میں لیڈر نہیں ہوں انہوں نے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سیریس لیا ہے تو یہ ایک سنسلے چل رہے ہیں بہت کیونکہ حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کچھ نہیں کر پائی تو وہ مختلف جو ہے وہ شو سے چھوڑتی رہتی ہے جیسے ابھی آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ پیچپ کے مسئلے پر وہ مستقل اپنا اس وقت بھی وزیر آزم صاحب کے اس طرح کے بیانات چل رہے ہیں کہ جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے جس میں پورا ملک ایک سیلا بھی اس میں ہے اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے اور اب بجلی کی قیمتیں جیسے میں نکا بڑھ گئی اور اس سے پہلے دواوں کا اور سارے سکینڈلز تو یہ ایک شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں کہ جو ان کی باتیں ہیں ان پہ ایک پردہ پڑھا رہے ہیں اب جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی کہ ان کی تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن کل جب میں نے شاہزے پھانزادہ کا پرگرام دیکھا تو اس میں شیخ قشید صاحبے کہہ رہے تھے کہ پہلی جو کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں ٹوٹل نواز شریف بسکس ہوتے رہے تو جہاں یہ صورتحال ہو کہ آپ پوری کیابنٹ جہاں اس بات سے زور لگا دے بجائے اس کے کہ اس پہ بات کرے کہ عوام جہاں بھی روزگاری کا شکار ہیں کووٹ کے بعد اور رین کے بعد یہ صورتحال ہے ہمیں تو یہ آسانی دینی ہوگی وہاں پہ آپ بھمکاشتر کے جہاں بڑھا لے پہلے بیری سے شہد نکال لے تھے تو اب اس صورتحال میں میں یہ سمجھتے ہوں کہ اپوزیشن جتنا بھی کچھ کر لے لیکن یہ بات دونوں حکومتیں دونوں اپوزیشن کی پارٹیز جہاں اپنی ترجیحات میں رکھیں گی کہ عمران صاحب جیسے چاہتے تھے کہ دھرنا دے کے حکومت گرا دے یا کوئی اور اگر چاہتا ہے تو ہم کوئی غیر آئینی قدم ہرگز میں اٹھائیں گے اس کا جو بھی خنیازہ بھکتا ہے وہ ہم نے ہی بھکتا ہے اور کسی نے نہیں بھکتا آج ہر حکومت میں ہر چیف مارٹسللہ ایڈمیسٹریٹر کے ساتھ رہنے کے بعد لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنی سیاست پر ناز ہے تو ہماری سیاست اس سے مختلف ہے اچھا کامران بنگل صاحب صدارتی نظام کا کون آپ کی جماعت میں حامی ہے دوسرا ہے کہ ای پی سی سے اس وقت جو وفاقی حکومت ہے کتنا اس کو خطرہ ہے نحسوس کر رہے ہیں آپ لوگ نادیہ سی ایک تو جو ان کی اے پی سی ہے یا رہبر کمیٹی ہے یا ان کی کوئی پولیٹیکل مومنٹ کا یہ پلان کر رہے ہیں تو ایزا گورنمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ایزا پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جمہوری اور آئینی حد ہے جیسے امران صاحب نے بھی بات کی اور شہلہ بی بی صاحبہ نے بھی فرمایا تو اس پہ تو کوئی دور آئینی ہے کہ یہ پورامن احتجاج کر رہے ہیں یہ مومنٹ چلائیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں جیسے آپ نے مولانا صاحب کے درنے کی ابھی بات چھیڑی تو ان کا جب وہ درنہ ختم کر رہے تھے تو ان کا کوئی گلہ گورنمنٹ سے نہیں تھا ان کا گلہ جو ہے وہ اپنی ہی سیاسی جماعتوں سے تھا اور وہ ہسٹری کا ایک حصہ ہے کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف نے ایک سو چھبیس دن کیسے اپنی مومنٹ کو چھلایا اور کیسے اس کو مینٹین کرائے رکھا جی ایو آئی نے کیسے کیا خیر یہ ایک الڈ ایشو ہے اب بات ذرا کرتے ہیں یہ جو شیلہ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ انہوں نے بڑا پوزیٹیو بات کی تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں میرا تو یہ فرم بلیو ہے پہلے دن سے جو پرائم منسٹر عمران خان کہتے تھے کہ یہ ان دونوں جماعتوں کا مکمکہ ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے بڑھ کے تو مارتے رہتے ہیں لیکن ان کا ایجنڈا ایک ہے اور وہ ایجنڈا پوری قوم کو پتا ہے کہ یہ کیسے اپنے ایک دوسرے کے انٹرسٹس کو سیفگارڈ کرتے ہیں آج انہوں نے صرف وہ پاکٹس کی بات کی وہ بھی انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ کہیں ان کا وہ اس وجہ سے ان کو مطلع نہ بنے وہ جسٹیفائی کر رہی تھی جو کہ اچھی بات ہے وہ ہمارے ہی جو نیریٹیو ہے اس کو سٹرینٹن کر رہی ہیں محترمہ اور ان سے آپ نے پوچھا کہ کہیں پہ کوئی ایک خامی تو ہر بلے کو نظر آ جاتی ہے کہ ایک خامی ان کو آج نظر نہیں آئی جو شہباز شریف کہتے تھے کہ سن کی حکومت لوٹ مار کی حکومت ہے اور ہم روڈو پہ گسیٹیں گے اور یہ وہ الفاظ بھی میں نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ میری اپنی ایک تربیت ہے میں اس طرح کی الفاظ جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہتا تو یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اب باقی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کنسرنز جو انہوں نے شوک کی ہیں وہ بالکل پولٹیکل ہیں کہ اگر مہنگائی ہے اگر ریٹس بڑے ہیں جو میس گورننس ٹائن کا پرسپیکٹیو ہے وہ تو ہم ان کی جو پولٹیکل باتیں ہیں ان کو ایڈمیٹ کرتے ہیں لیکن ہمارا ان کا ایک جواب بھی یہ بنتا ہے کہ دو سال کو آپ بینچ مارک نہیں بنا سکتے جو اداروں کا بیڑا غرق ہوا تھا ستر سال میں آپ وہ دو سال میں ٹیک نہیں کر سکتے آپ نے ڈائریکشن کا تائین کرنا ہے کہ وہ جو ڈائریکشن لی ہوئے گورنمنٹ میں وہ ٹیک ہے کہ نہیں میں آپ کو خیبر پختون خواہ کی مثال دیتا ہوں کہ ہمیں شروع میں چیلنجز سامنے آئے لیکن آج میں اس فورم سے آپ کے چینل کے فورم سے شیلہ بی بی جو ہے وہ ہماری سینئر ہے ان کی سٹرگل بھی ہے وہ کسر نفسی سے کام لے رہی ہے کہ وہ لیڈر نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سٹرگل کی ہے وہ ایڈمیٹ کرتا ہوں میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبوں کے درمیان باہمی رابطہ تیمور تالپور صاحب میرے دوست ہیں آپ کے اور جو پیپلز پارٹی کے ادھر کے خیبر پختون خواہ کی لیڈرشپ ہوں کے ساتھ بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے آپ اداروں کو نہیں بنا سکیں میں آپ کو صرف ایک آفر کر رہا ہوں خلال چونکہ میں لوکل گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہوں ان کا شکریت انہوں نے کہا کہ منسٹرز جو ہے وہ پندرہ ہو گئے ہیں بلکل یہ پولیٹیکل پروسیس چلتے رہتے ہیں لیکن میں لوکل گورنمنٹ دپارٹمنٹ کی طرح سے چونکہ میں اس کو بھی آج کل دیکھ رہا ہوں تو اس کے بحاف پہ میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ ہماری جو پشاور میں ہم نے چار سال سٹرگل کیا جو وارٹر سینٹیشن سرویسز کمپنی ہے ہماری پشاور کی وہ موڈل کے طور پر اب الحمدللہ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں اور میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ ہم جیسے ہی انشاءاللہ یہ کرائیسز سے نکلیں گے تو خیبر پختون خواہ حکومت تیار ہے آپ کو ٹیکنیکل اسسٹنز دینے کے لیے کہ آپ کیسے سیوریج کا جو آپ کا بڑا مسئلہ ہے جس میں آپ فیڈل گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھ رہی ہیں آپ کے آپ جو ہے وہ آپ کی انکروچمنٹ کا بھی پورا سسٹم جو ہے وہ خراب ہے آپ کی سیوریج کا سینٹیشن کا پورا سسٹم ہے تو میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ ہم پشاور تھے انشاءاللہ ان کو ڈبلی ایس سپی کی ٹیم بیجنے کے لیے تیار ہیں یہ اس آفر کو ایکسیفٹ کر لیں اور ہم انشاءاللہ کراچی ہمارا بھی ہے جیسے یہ یہ کلیم کرتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے اوپر ہمارا بھی حق ہے ان کا ہمارے اوپر حق ہے تو ہم وہ حق کے جو نمائندگی ہے وہ ادا کرتے ہوئے اور کراچی جو ہمارا ایکنومک کپٹل ہے ہم ان کو ایسے ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو ڈبلی ایس سپی کی ٹیم میں شیلہ رضا صاحبہ کے تھو ان کو آفر کر رہا ہوں کہ ہم بیجنے کے لیے تیار رہے ہوں اور ہم ان کے ساتھ اپنی جو سکس سٹوری ہے وہ شیئر کرنے کے لیے تیار رہے ہیں ہم ان کو ٹیکنیکل اسسٹنز دینے کے لیے تیار رہے ہیں بہت اچھی بات ہے چکو فادمی صاحب دیا اس کراچی میں تھا میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کے پی میں اور پنجاب میں آپ ہی کی لوکل گورنمنٹ تھی آپ کی پارٹی کی لیکن آپ چلا نہیں سکے آپ ہماری سکس سٹوری یہ ہے کہ واحد صوبہ ہے جس نے یہ ٹاؤن جو ہے پوری کرائی اور اگر سیوریس سسٹم نہیں ہے اگر یہ سب نہیں ہے تو ابھی دو سال میں تو آپ بھی ان کے ساتھ چار ڈینٹیز میں حکومت کر رہی تھی پی ٹی آئی لیکن اس سے پہلے آپ کے الائی کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پنج نہیں لیے اور آج پہ سے ٹیک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج ہم تجاوزات اسے تو ان کے الائی کو بہر کر رہے تھے کہ نادیا نادیا محترمہ بات کو نیگٹیو لے گئی ہمارا ٹرم بھی کمپیٹ ہو چکا ہے اکتیس اگر سے ہمارا ٹرم ٹرم پہ لیے سے وہ آپ کو آفر کر رہے تھے ہم نے کانسل میبر اور کانسل کا ستم ہم لے کر آئے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں آپ نیگٹیو بات کو لے کر چاہ رہی ہیں میں تو آپ کو فرف دلی سے کہہ رہا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے جو اچیومنٹ کی ہے وہ ہم آپ کو دینے کے لیے آپ نے تو دارہ سال سے پی ایف ٹی ریلیز نہیں کی آپ بتائیں کہاں پہ آپ نے پی ایف ٹی ریلیز کی ہے آپ محترمہ بتائیں آپ پی ایف ٹی کی ایک میٹنگ کا دے دیں ریفرنس کہ آپ نے سندھ میں کراکی کے لیے آپ نے فنڈ دیئے ہوں آپ تو بندیتی پر بات کر رہی ہیں میں تو آپ کو کلے دل سے پوزیٹیویٹی سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں آپ کی سرگل کو بھی اکنالیج کر رہا ہوں اچھا ایک سکر ایک سکر ایک آم میرے آپ سرگل کو اکنالیج کریں یا نہ کریں اس کا اپنا مقام ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سندھ کی پولیٹیکس دوسرے صوبوں سے مختلف ہے جو بھائی اصلا کی سب جا آتے رہا ہے اور آج بھی ایم آپ نے بارہ سال میں کیوں نہیں پی ایپ ٹی ریلیز کیا آپ بتائیں آپ لوکل گورنمنٹ کو کیوں نہیں امپاور کرتے ہوئے دیکھنے سرسا امران خان صاحب مجھے سوال کرنے کیوں امران خان مجھے ایک بار بتائیں چیف افارمی سٹاف بھی ہاتھ کراٹی میں تھے انہوں نے تاجروں سے بھی ملاقات کیے ہیں تاجروں نے بہت زیادہ وہاں پر شکر شکایتیں بھی کیے ہیں ان کو یقین دیانیاں بھی کرائیں ہیں کتنا عصصہ ضروری ہے عمران خان صاحب جو وزیر آزم عمران خان صاحب وہ بھی فرائیڈے کو کراٹی جا رہے ہیں کیا ایکپیکٹیشنز ہونی چاہیے کتنا عصصہ وفاق کا رول ہونا چاہیے کس ہم آنگی کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اتصال آپ کو لگتا ہے کہ چلنا ضروری ہے وفاق اور سندھ کا ریلیف کے لئے یہ ہو نہیں پائے گا عمران خان صاحب جو ہیں وہ کنینسٹ ہیں اس بات کے اوپر کہ سندھ کی تبائی کی ذمہ داری سیبت پاتی ہے اور سیبت پاتی ہے اس بات میں کنینسٹ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہمیں سپورٹیں گے نہیں اور یہ ہمارے سے پولیٹیکل وکٹمائیزیشن کا نشانہ میں بناتے رہے گے تو یہ دونوں کنینسٹ ہیں اس میں پبلک کے فائدے کے لئے تو ان کو اکٹھا ہونا ضروری ہے یہ ایک بیان کے طور پر لگتا ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں عوام کے فائدے کے لئے لیکن میرے کے حال میں عوام کے فائدے سے زیادہ بڑی بات ہے جو میں نے آپ کو بتاہیے کہ ان دونوں کی ایک دیسرے کے بارے میں سوچ بڑی تک ہے بڑی تکت ہے تو ایسے محول میں اکٹھا ہو جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور خاص طور پر خان صاحب تو کنینسٹ ہے کہ آپ نے ملی گذکاری صاحب نے کچھلے بارہ سال میں یہ تمہیں اور انہوں نے اس کا بیڑا گرک کیا وہ یہ سوچتے ہیں اور یہی سوچ ان کو سات پیٹھنے نہیں لیتی آپ نے شبی صاحب آپ کو نہیں سنا تھا وہ کیا کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں پر پیسے ہوتے ہی ہی تو ہم ان کو نہ دیتے تو یہ اب آپ سمجھے ہیں انہوں نے کہا کہ دس حراب ان کے سبائی وزیر میں مانگے تھے کہ آپ ہمیں دس حراب دیتے ہیں ہم آپ اسے IN ہے اور ہوتے بھی تو بھی نہ دیتے忍ہ تو بھی نہ دیتے appearances ہوں illuminator آپ کو نٹھنے نہیں ہے وہ سمجھنے ہوں پیسے تنے ہوں میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا کہ ان پر پیسے نہیں ہیں ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سنکلی کچھ کرنا نہیں چاہتے وہ ان سے اب بات کریں تو اس بات پہ کنینسٹ ہے کہ یہ دیمان پارٹی ہے یہ نہیں کھوڑے بھی یہ کچھ بھی وہاں پر رہنے ہی جائی دوسری سhlschی کو یہ پیٹھنے پارٹی ہے وہ اس محال میں ایک ایسی پارٹی کے ساتھ پیسے چل پہتی ہے جو ان کے بارے میں یہ پرچپچن بنا کے پیٹھ ہوئی ہے پہلے تو وہ سوچ کے بیتے ہوئے کہ پیپس پارٹی جو ہے وہ کھانے کی سارا کچھ تو پیپس پارٹی کے لیے بھی برا مشکل ہے ان کے ساتھ چلنا دونوں ہی چل پائیں گے لیکن جو کراچی ٹرانسفورمیشن پلان ہے جس پہ بریفنگ دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اب عمران خان صاحب جو وزیر آسل میں عمران خان صاحب ہے وہ جب کراچی جائیں گے وہ اس کو اناؤنس کریں گے اور سندھ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوگی تمام میل جول کے کاموں گا سندھ حکومت کو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساتھ مل کے نہیں چل سکتے تو پھر وہ اس کی ایگزیکیوشن پلان کیسے بن پائے گا کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا یہ تمام چیزیں وہ جو ایگزیکیو کروانے کے لیے گئے ہوئے وہ کروالیں گے وہ کروالیں گے مجبوراں تو کیا جا سکتا ہے نا چیزوں تو جو کروانے کے لیے گئے ہوئے وہ کروالیں گے عدالت کروالیں گے عدارہ کروالیں گے یہ نہیں کریں گے یہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے بہت پہلے کر لیتے بہت پہلے آپ کو یاد ہے کہ نوازشی صاحب نے آپریشن قیمہ کا سندھ میں تو پیپل پارٹی نے اور پی ایم ایل ایم نے کسی لیول کی دشمنی ہوئی تھی ان دولوں میں اور ایگز بیوٹی کے خلاف یہ روزانہ کیچر اوشال سے بڑی زبردست لڑائی تھی وہ لیکن جو نے اپریشن کروانا تھا اور انہوں نے اپریشن کروانا ہی کیا نوازشی صاحب کو بھی منا لیا تھا اور قائم علی شاہ صاحب کو بھی راضی کر دیا اچھا تو شیئرل وزہ صاحبہ عمران کا تو کہنا یہ ہے کہ چاہے کراچے ٹرانسفارمیشن پلان ہو یا دیگر پروجیکٹس ہو دیگر میکا پروجیکٹس ہو میکا پلانز ہو آپ سندھ اور وفاق یعنی پیپل پارٹی اور پی ٹی ای ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کیا آپ ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں صوبے کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی کے لیے میں بتاؤں ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن لاستیر بھی وفاق کے جس نے منصوبے کر رہے تھے سندھ میں انہوں نے اس پہ پیسہ نہیں دیا تھا حد تو یہ ہے کہ گرین لائن پہ دس عرب ایلوکیٹس ہونے تھے لیکن انہوں نے دو عرب دیئے تھے اور وہ بھی نہیں دیئے تھے اس طرح بہت طرح منصوبوں کے میں نام لے سکتے ہوں اسی طرح این ایف سی میں بھی دو سو انہتیس بلین کم دیئے اسی طرح ایف بی آر ان کے انڈر ہے اس نے بھی آٹھ عرب تسلیم کیا کہ ہم نے سندھ کے رکھیں تو ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ خلاف سے اس کے ڈیولپنٹ فنڈ کے ایک ایم این ایم پی ایس کو دیا جائے لیکن انہوں نے اپنے ہاں کراچی میں لوگوں کو دیئے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ایک اوپن مائنڈ کے بجائے پہلے شبی فرات نے ایک دن الگ بیان دیا دوسرے دن الگ دیا تو سوال یہ ہے کہ آپ نے تو اس وقت تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے لیا آپ نے پاکستان میں کیا پروجیکشن کیا تو سندھ میں آپ آئیں بلکل بہت شکریہ لیکن اگر آن بورڈ پروینچل گورڈمنٹ کو نے لیا تو جیسے نواز شریف کا گرین لائن کا منصوبہ ہے جس کے لیے بلکل یہ اینالیسس دے دیا گیا ہے نیوٹرل اینالیسس اینالیسس نے کہ جو جسے کینٹرل کا بہت سارا حصہ ہے جہاں پہ بہت پانی جامعا ہوا یہ گرین لائن کے پال سے کہ انہوں نے بھی سندھ کو آن بورڈ نہیں لیا تھا تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں ہمارا آئینی حق ہے کہ آپ جس صوبے میں جا رہے ہیں اس کو آن بورڈ لے اور جو خود پسندی ہے اس سے نکل آئیں کیونکہ سب سے زیادہ کررکشن آڈیٹر جرنل نے بھی بتا دیا ہے کہ انہی کے دور میں ہو رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی موڈل یو سی یا موڈل ڈسٹرک اگر مجھے کے پی کا بتا دے یہاں ان کی لوکل گورنمنٹ بھی تھی اور ساتھ سال سے گورنمنٹ بھی کامران بھگی صاحب آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہی ہے شایلہ رضا صاحبہ شایلہ رضا صاحبہ نے جو بات کی ہے میں نے تو بڑا فراخدلی سے ان کو آفر کیا ہے پشاور آئیں آپ پشاور کا سیورک سسٹم آپ دیکھ لیں پشاور ایسے نہیں یہ میں آن ریکرڈ کہہ رہا ہوں کہ پشاور میں محترمہ میری بڑی ہیں میں احترام کرتا ہوں میں نے ان کی بات کو کتا کلامی نہیں کیا اور میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے بات کہ ان کے لوگ ایسے نہیں بولتے سوشل میڈیا اتنا آگیا آگیا ہے کہ آج چل ہر محلے کی ہر گلی کی تطویر آجاتی ہے کہاں پہ زنتاج جنس ہے میں اگر آپ مجھے بات تو یہ بڑی بات ہے کہ سوشل میڈیا کو سلوٹ بھی کرنے آجت چلیں ان کو بات تو مکمل کرنے سے جو آپ پہ خود سوات پوچھا وہ ان کو جی بنگر صاحب جی تو میں نے ان کو کہا ساتھ ڈیویجنل ہیڈکورٹرز میں پختون خواہ کے موڈل ڈبلیو اے سی سیز ہیں ہمارا سسٹم بڑا وائبل ہے الحمدللہ ہمارا سیوریج کا جو اربن حفز ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ بڑا زبردف سسٹم ہے ہم اس کو از ای موڈل پریزینٹ کرتے ہیں ہمارے ڈیویلپمنٹل پورٹ فولیو کو اگر آپ دیکھ لیں ہمارے پی ایف سی شیئر کو اگر آپ دیکھ لیں ہم تیس پرسنٹ اپنے ایڈی پی کا انول ڈیویلپمنٹ پلائن کا ہم تیس پرسنٹ پی ایف سی میں لوکل گورنمنٹس کو دیتے ہیں یہ محترمہ سے میں نے پوچھا بھی تھا میں دوبارہ سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بارہ سال میں یہ بتائیں کہ پی ایف سی کی مطمئن پورے سن کی لوکل گورنمنٹ کو کتنے پیسے ریلیز ہو چکے ہیں کتنی میٹنگز ہو چکے ہیں ایک ریکسنٹ بتا دیں ایڈی پی میں ستر بلینز ایڈی پی میں ستر بلینز اوٹن خالق اور آپ کے پیسل نادیا دی نادیا دی میری یہ میری یہ انہوں نے یہ آجر چلیں یہ ٹھیک ہے میں نے پروینشل فائنینس کمیشن کی بات کی آپ ان ایف سی کی بات کر رہی ہیں شایلہ رضا صاحبہ آپ ان ایف سی کی بات کر رہی ہیں آپ پی ایف سی کا بتائیں کہ آپ نے کتنا پی ایف سی ریلیز کیا آپ کے وسیع مختر صاحب جو ہے وہ پورا دن رہتے ہیں پوری رات رہتے ہیں کہ کراچی کا بیڑا غر کر دیا آپ نے طبائی حکومت نے کراچی کا کراچی کا حق نہیں دیا کراچی کو آپ کا ایکنومک کیپٹل ہے آپ کراچی سے ریونیو لیتے ہیں اور آپ کراچی کو کچھ نہیں دیتے آپ نے ڈائی ارب روپے کی گندم غائب کر دیا آپ اس کا حساب دیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں دیں ہم سندھ کی عوام پر این ڈی اے میں خود کیوں نہ کام کریں آپ نے اگر وہ پیسے جیبوں میں ڈالنے ہیں آپ نے حکومت نے کرپشن کرنی ہے ادھر تو دن کی دیاری علیقی ہیں آپ کا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ادھر کرپشن چل رہی ہے آپ ڈائی ارب روپے کی گندم آپ کی غائب ہو گئی ہے آپ پی ایف سی نہیں ریلیز کرتے آپ جو کراچی کا اس کے لئے سیڈل گورنمنٹ آپ کے پاس ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ گرین لائن اور نواز شریف کے اوپر ڈال دیا یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ نواز شریف صاحب چلے ایک سکر بنگی صاحب ایک سکر تو یہ ایک بات تو کر دیئے انہوں نے اچھا اگر گرین لائن اچھا اگر گرین لائن اچھا اگر گرین لائن تو ہم کیوں پیسے ریلیز کریں آپ ریڈ لائن بنائیں آپ اورنج لائن بنائیں وہ کدھر ہیں ہم نے تو بنا دیا ہم نے تو بی آر ٹی بشاور میں ہم نے بنا دیا آپ بتائیں چلے بنگی صاحب ایک سکر جی شیلل رضا صاحب آلاس کومنٹ اگر اچھا ایڈوانس کرتی ہو گیا ہے تو روزہ نے کی بنیاد پہ اتنا ککون کی آچی کیوں آئے ہیں وہاں پہ انہیں روزگار ملنا چاہیے اگر اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے میں ان سے چاہا کے صرف کومنٹ میں آپ ہی کے لوگ جہیں آپ کے ایڈوانس ہو گیا ہے وہ اسی سر کا ملان پڑا رہے ہیں اور یہ بات کی چھوکتی نہیں ہے کہ ایڈی پہ میں ستر مشکل دیا گیا ہے کراچی کو چارڈز کو اداس سولہ سے بیس چلے بہت شکریہ چیلل رضا صاحبہ چامران بنگی صاحب عمران خان ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کونسانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں مختصرم یہ ہے کہ اگر آج چاہب آج کی صاحب کراچی جائیں اور اگلے فرائیڈے کو یعنی کلڑنگ فرائیڈے جو ہے اسے وزیراسیم گان خان صاحبی کراچی جائیں گے ایک بڑا پیکج جو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں کراچی ایک ٹرانسفارمیشن پلان بغید طور پر ڈسکس ہوا ہے اس کا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں ایک بڑا ریلیف ہوگا لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو ٹرس دیفیسٹ ہے بٹین گارمنٹ پیپلز پارٹی گارمنٹ یعنی سب گارمنٹ وہ کس طرح سے دور ہوگا اور اگر آن بورڈ لکے کام ہوگا تو کیا یہ ٹرانس دیفیسٹ ختم ہو پائے گا کیونکہ شبلی پر آسوال والی وہی بار کہ وہ وہاں سے دس ارب روپے مانگ رہے ہیں اگر ہم معاپس ہوتے بھی تو بھی ہم نہیں دیں تو لیٹس ہی فرائیڈے کو کیا ہوتا ہے نادر بیسر کو پروگرام سے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی